سلام علیکم مرحبا سلام علیکم آپ کو دوبارہ تنگ کر رہا ہوں حسن میں وہ ایک رہ گیا تھا ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیانہ بھی آپ نے کیا جزاک اللہ خیر دوسرا یہ تھا کہ میری ارض یہ تھی کہ کہا یہ ہے کہ ایک سنت بھی چھوڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی تو اس کے مطالب تھوڑا سا بتا دیجئے اور دوسرا میں نے گزارش یہ تھی کہ اصحاب صفحہ کے مطالب سے اگر آپ کچھ کہہ سکیں ابھی یہ بات میں چپ دی اور بہت ہی خاص دعاں کی درخواست ہے جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ عاصر صاحب اللہ تعالیٰ کی محبت کو قبل فرمائے اور خوشکسمتی سے آپ کی اس دوسرے پرگرام میں بھی کال مل گئی اور سنت کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایک سنت بھی چھوڑی تو جو وہ خوشبو نہیں سنگیں گے اب یہ بات کسی نے جذبات میں کہہ دیا یا کسی حدیث کا ٹکڑا ہے یا کسی حدیث میں آتا ہے تو وہ میرے علم ناقش علم میں نہیں ہیں اگر کسی حدیث میں آتا ہے کہ مستند کتاب کے در کسی مستند عالم میں لکھا ہے تو وہ آپ حوالہ ان حضرات سے پوچھیں تو اچھا ہے میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا لیکن ایسا میں نے نہیں سنا کہ ایک سنت بھی چھوڑی تو وہ خوشبو نہیں سنگے گا ایسی بات نہیں کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دو طرح کی ہے ایک سنت ہدا ہے اور ایک سنت عادیہ ہے سنت ہدا اور سنت عادیہ دو طرح کی سنت ہیں سنت عادیہ وہ جو عام عادت اور اتوار کی سنتیں ہیں سنت ہدا جو ہوتی ہیں وہ قابل عمل ہوتی ہے اس پر عمل کرنا ہے وہ سنت ہدا ہیں جن میں سے ایک مثال مسئلہ ہے کہ جو سنتیں ہم عدا کرتے ہیں سنت موقع دا یہ سنت ہدا ہیں یا نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایسی سنتیں ہیں یہ سنت ہدا جو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنا چاہیے وہ قریب الواجب ہوتی ہیں جو سنت عادیہ ہیں جو آپ کی عام عادت اتوار کی ہیں آپ کھانا کھاتے اس طرح ہیں پانی اس طرح پیتے ہیں پہنتے ہیں اڑتے ہیں چپل یوں پہنتے ہیں یہ آپ کی سنن عادیہ ہیں سنن عادیہ کا وہ حکم نہیں ہوتا جو سنن عدا کا ہوتا ہے سنن عادیہ اگر آپ ان کو اڈاپٹ کریں اس سنت کے مطابق آج ہوتا پہنیں سنت کے مطابق کپڑے پہنیں سنت کے مطابق آپ جی اپنا آپ کی گفتار رفتار آپ کو سونا جاگنا ہو تو زہے قسم زہے نصیب یہ تو عشق و مستی کی بات ہے کہ اپنے محبوب کے ایک ایک آدھا کے اندر اپنے آپ کو رنگ لینا تو یہ رنگ محبت یہ تو کل روز آخرت میں انشاءاللہ بخشش کا باعث بنتا ہے آپ کھانا بھی انسان اور اسی سنن کا اتمام کر کے کھائیں سنت طریقے پہ بیٹھیں یہ سنن عادیہ ہیں لہذا اس پہ عمل کرنا قابل عجر قابل محبت اور قرب الہی اور قرب نبیوی کا ذریعہ ہے لیکن اگر نہیں کسی نے اس پہ عمل کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ کل کو خوشبو بھی نہیں سنگے گا یہ کسی نے پتہ نہیں کیا سوچ کی یہ بات کہہ دی ہے ایسا نہیں ہے ہاں باقی نبیوی کی ایک 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 آدھا پہ مرنا یہ تو عشق و مستی کی بات ہے وہ کرنا چاہیے لیکن جہاں اصول کی روشی میں اگر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ نبیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے پہ آپ کو نبیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل روز آخر میں خوشبو نصیب نہیں ہوگی ہاں البتہ یہ کہ سنتوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے کسی سنت کو توہین سمجھ کے اس کو گھٹیا سمجھ کے حقیر سمر کے چھوڑنا یہ تو کفر ہے یہ کفر ہے کہ آپ یہ سوچیں یار اس طرح سنت جوتہ پہنا یار یہ کیا بڑی بات ہے چھوڑو دفع کرو تو آپ اس سنت کی کوئی بے اہمی سمجھ کے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں یہ تو کفر لازم آجاتا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی توہین کر دی ہے جب توہین کر دی تو زیرہ کہ یہ مسلمان مرتد ہو گیا اور مرتد کافر ہوگا تو اس کو پھر خوشبو کیوں نصیب ہوگی اگر اسی ارتداد و کفر میں مر گیا اور توبہ نصیب نہ ہوئی تو تو وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے یہاں تک میں نے آپ کو پہلے میں مسئلہ بتا چکا ہوں کہ فقہ نے مسئلہ لکھا ہے لوکی اب لوکی کی سبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی بہت پسند تھی اب اگر ایک شخص آپ کے سامنے یہ کہے کہ یار مجھے لوکی بہت پسند آئے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند آئے لہذا مجھے لوکی بہت پسند آئے اب سامنے والا کہہ گے نہیں یار مجھے پسند نہیں ہے اب اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سنی اور اس کے کانٹر میں کہہ دیا لیکن یاد مجھے پسند نہیں ہے تو فقد کفر تو فقہ کا فیصلہ یہ کافر ہو جائے گا کوئی سے نبی کی سنت جو لوکی کھانا نبی کی سنت ہے آپ کی پسندیدہ ہے اس کے کانٹر کرتے ہوئے اس نے یہ بات کہہ دیا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کفر میں خدا نہ خواستہ مرا توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو پھر یاد ظاہر ہے کہ اس کو خجب کیسے نصیب ہوگی لہذا یہ تفصیل ہو سکتی ہے لیکن ایسے چلتے ہوئے کہ سنت چھوڑ دی تو یہ ہوا ایسا نہیں ہے اول اگ بات ہے کہ عجر اس کا بہت زیادہ ایک زمانے میں ہوگا جیسے حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری ایک سنت کو زندہ کرنے پر ایک سو شہیدوں کا ثواب ملے گا ایک سنت زندہ کرنے پر سو شہیدوں کا ثواب ملے گا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمین احران ہوگا ہے کہ ایک سنت زندہ پر سو شہیدوں کا ثواب کیا مطلب اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں زمانہ ایسا آ جائے گا کہ میری سنتیں شہید کی جائیں گی اور دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے اس وقت میں اس مری ہوئی سنت کو جو زندہ کر رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی سو شہیدوں کا ثواب دے گئے تو وہ عجر و ثواب اس انداز سے بڑھتا ہے لیکن اصولی طور پر ایسا کہنا جیسے آپ نے بتایا وہ درست نہیں ہے